چلی ساتھ ایکٹ بھی لگا تھا اس میں سٹیٹ گورنمنٹ نے سینکشن دیا بازابتہ سینکشن اس میں آگئی اور اس میں کل ہم نے چالان پیش کیا تو یہ چالان پیش ہوا آٹھ افرادوں کے خلاف اس میں دو افراد جو ہیں سندیب کمار اور محمد اشرف وانی آلیڈی گرفتار ہو چکے ہیں دو اس میں بشیر احمد وانی جس کو بشیر لشکر فرس جلے کے آپریشن میں مارا گیا تھا پاکستانی ابو ماز اور چار لڑکے جو ہیں چار اس میں جو ملزم ہیں وہ اٹ لارج ہیں تو اس میں انویسٹگیشن ہو چکی ہے آل موس کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہم نے چالان بھی پیش کر لیا اس میں تو ابھی جوڈیشن ڈیٹرمنیشن کے لیے تاریخ جو ہے کی تین تاریخ کو اس میں ہیرنگ ہو رہی ہیں تو کیا سامنے آئے یہ کس سے سکلائن کیا گیا تھا یہ کنکلوسولی پروو ہو گیا جی یہ بندے اس میں انوال تھے یہ لڑکے اس میں انوال تھے بسکلی پرس جلے جو آپریشن ہوا برینڈیج میں جس میں بشیر لشکری مارا گیا اور ابو ماز مارا گیا جو پاکستانی نیشنل تھا اس میں ایک لڑکا ہم نے سترم بندے اس میں ریسکیو ہوئے تھے اس میں ایک لڑکا تھا وہ یو پی کا لڑکا تھا جو اندنوں پر میڈیا میں آیا تھا یو پی کا سندیب کمار یو پی نے بھی یو پی کے سندیب کمار نے جب بعد میں بہت ساری چیزیں ریویل کی جس میں ہمیں بیسک لیڈ ملی اس کیس میں اور اس میں کنکلوسیو پروو بھی آیا ہے اس میں سرکمسٹانسل ایوڈنس بھی ہم نے کلکٹ کی ہے اس میں بیسکلی موبائل ڈمپ اگرہ بھی ہم نے اس میں کمیونکیشن ڈیٹا بھی ہے مجھے لگتا ہے اس میں سزا ہونی چاہیے اس کیس میں جانتک یہ تفتیش کا سوال